اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری سریز چل رہی ہے کس عمر میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے یا کیا سجیشن ہے میرے ایکسپیرینس اور جو کچھ کتابیں پڑھیں ہیں اس کے تجربے کی روشنی کے اندر پچاس سال کی عمر کے بعد آدمی کو پیسے نہیں کمانی چاہیے جیسے ہم نے باقی ویڈیوز میں دیکھا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی اس طرح بندوبست کر لیا ہے کہ اتنے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں کہ آپ کا گھر گھرچ کا گزر ہوتا رہے جیسے ہم کہتے ہیں کچن چلتا رہے ہمارا اب آپ کنٹریبوٹ کرنے کی طرف آئیں جو کچھ دنیا سے لیا ہے اسے واپس کریں ادارے بنائیں انجیوز میں کام کریں کریوکلم پہ کام کریں بچوں پہ کام کریں ان کی آئیڈنٹیٹی کریٹ کریں ان کو گائیڈ کریں یوز کو بتائیے دنیا کہاں پر اپنا ایکسپیرینس تجربہ لوگوں سے شیئر کیجئے اس عمر میں آکے ہم لوگ بہت زیادہ کڑوے ہو جاتے ہیں when we all born we are all idealist we want to change the world you know do different things when we grow older we become optimist then we become realist then we become pessimist then we become cynical and then we die as indifferent try to make sure that you remain idealist for the rest of your life or at least at least optimist so this is the time that will you when you give back to this society when you contribute back to this society تو اگر آپ کسی طریقے سے کوئی ایسا ادارہ بنا سکیں کوئی اسی جگہ جہاں کام کر سکیں جس سے آپ معاشرے کو واپس دے سکیں آپ نفع بخش بنیں نفع خون نہ بنیں آپ نے بہت کم آلیا بہت کھا لیا اب یہ اس عمر میں آپ نے دو تین کام کرنے پچاس سے ساٹھ کی عمر میں پہلا کام لوکل جو بھی مسجد ہے کمیونٹی ہے اس کا بلکل فرنیچر بن جائی ہے بلکل آپ کو جب بندہ جائے پانچ وقت آپ کو نماز میں وہیں دیکھتا ہو لوگوں کو گائیڈ کرنا چطیق ہیں لیڈیشپ پوزیشن کے اوپر آئیں جہاں پہ آپ اداروں کو ملک کو قوم کو بچوں کو گائیڈ کر سکیں اور جواب کی توقع مت رکھیں تمام لوگ جو تعریف کرتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں سب کو مار کے ایک ساتھ ایک مرتبہ دل کے قبرستان میں دفنان لیجئے اور ان کے پر فاتحہ پڑھ لیجئے تاکہ آج کے بعد نہ ان کی تعریف آپ کو خوشی دیں اور نہ ان کی تنقید آپ کو غموین کریں کہ آپ پر اس ٹائم زیادہ بچا نہیں ہے کبھی بھی واپس جا سکتے ہیں تو جو بھی کنٹیویٹ کر سکتے ہیں کسی کو کچھ چیز سکھا سکتے ہیں وہ سکھا دیجئے دوسرے کام یہ کیجئے کہ بچوں کو اور فیملی کو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے ہمارے گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس عمر میں بندہ ہوتا ہے جو سب پر بچارہ چیخرا ہوتا ہے بہوں پہ بیٹیوں پہ بیٹوں پہ پوتے پوتیوں پہ نواز نوازچیوں کے اپر اور کوئی بات اس کی نہیں سن رہے ہوتے وہ اپنا بھی خون جلا رہا ہوتا ہے باقیوں کو بھی جلا رہا ہوتا ہے اگر آپ نے باقی ویڈیوز کو دیکھیں اس پر ملکیا ہے تو بچے آپ کے پاس ہوں گے ہی نہیں ایک آت کوئی نوکار آپ کے پاس ہوگا آرام سے گزر جائے گی کوئی نہ کوئی شوپ پالنے جس میں فیزیکل ایکٹیوٹی یہ رہے بکریہ پالنے مرگیا پالنے گارڈننگ کا کام شروع کر دیں مالی بن جائیں پودے اگالیں کسی جگہ برابر میں کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اسکول آپ کے آس پاس میں لازمی ہوگا اس گورنمنٹ اسکول کو جوئن کر کے فری میں بولے میں وہاں پہ ہفتے میں ایک دنہ کے پڑھا دیا کروں گا اور کچھ نہیں کرنا جو آپ باتیں کرنی ہے اپنے رینڈم تھوٹس جو آپ کی ہیں وہ شیئر کر لیں زندگی کہاں گزاری کیسے گزاری کیا کیا میں فلوڈا میں پڑھا ہوں امریکہ کے اندر تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا سینئر سیڈیزنز کو کلاسوں میں علاؤ کر دیا تو ہماری کوئی کلاس چلی ہے سو ہم انٹیلیجنز کی اے آئی کی مجھے جتنی انٹرینشپس ملی سٹی بینک میں ملی ڈسکر فیننشلز میں ملی اینی سارے بابوں کے چکر میں ملی ظاہر بات ہے پچاس سارے ایک بندہ بینکر رہے چکا ہے تو اس کیلئے کیا مصطلح ہے کسی کو فون کر کے آپ کو ایک انٹرینشپ دلوانا تو جو آپ کا ایکسپینیس ابھی ہے نا یہ ایکسپینیس اب لوگوں کو ساتھ شیئر کر اس سے آپ کی زندگی بھی بدلے گی آپ کی زندگی کو جو کافی حد تک ابھی بے مقصد ہو چکی ہے ایک مقصد اور ایک پرپس ملے گا اور لوگوں کا بھی بھلائی ہوگی اور دین سے واپس جڑیں اس عمر میں آکے گانے بجانے کا شوک ٹک ٹوک کے اوپر ویڈیوز بنانے کا شوک بوڈی بلیڈنگ کا شوک سائیکلنگ کا شوک پتنگ اڑانے کا شوک ویڈیوز دیکھنے کا شوک یہ بڑی بری چیز ہیں کوئی نہ کوئی جوانی میں اسی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کے عذاب میں اس عمر میں شوک آپ کے اوپر امڑایا ہے اللہ سے استقفار کریں توبہ کریں اور پروڈکٹف کاموں کے اوپر آئیں بھلے وہ دنیا کے ہوں یا دین کے امید کرتا ہوں یہ میری باتیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی زندگی میں فائدہ کا باعث بنیں گی اور کچھ نہیں تو میری اپنی زندگی میں ہو جائیں گی دس سال بات جا کے دیکھ لوں گا جو میں پچاس کا ہوں گا تو میں نے کیا کیا کہانیاں سنائی تھی میری بات سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی